جس کی آلوککک چھٹا کو نہار کر سمپوند وشو کے سناتنی آستھا مان لوگ عسیم سکھ شانتی اور ترپتی کا انبھو کر رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے سنبھا آتا شیلند مشر جڑے ہوئے ہیں شیلند کس طرح سے اس پوری لوکارپنڈ کو اس بھو دھام کا جو دیو روپ ہے اس کا وستار آپ دیں گے اپنے شبدوں کے ذریعے کیا بتائیں گے نکل ہم سبھی نے دیکھا پردان منطری نرزموڈی نے اپنے سمبودن میں اس بات کو کہا کہ دیس کے لئے وہ کچھ مانگتے ہیں تین سنکل چاہتے ہیں سوچتہ سجن اور آت مربر بھارت کے لئے نینتر پیاس اس طرح سے پردان منطری نرزموڈی نے گرزہ چودہ میں کنڈ کی سبسہ میں آنے کے بعد سوچتہ کو لے کرے کا بھیان چلایا تھا اسی کاشی کی بھرتی سے جب اس کو وستار دیا گیا تھا اور آج جب کافی بھی سنار دھام کو دیس کو سمت کرنے کے بعد انہوں نے دیسواسیوں سے کہا ہے کہ تین سنکل وہ چاہتے ہیں دیس کی جنتہ سے اپنے لئے نہیں دیس کے لئے اس نے سچتا ہے سجن سجن اطرا سے دیکھیں کہ نرمال جو ایک نرمال ہوتا ہوا ہم نے دیکھ رہے ہیں کاشی میں دیس میں آج اس کا سنکل پردان منطری نرزموڈی نے دیس کی جنتہ سے مان رہا ہے اور آتمر بھر بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اسٹارٹپسوں یا تمام ایسی تکنیکوں آج دیس آتمر بھر بن رہا ہے آتمر بھر بھارت سے طرف آگے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں ان تین سنکل پردان منطری نرزموڈی نے دیس کی جنتہ سے مانگے ہیں بہت مہتپون ہے جب پردان منطری نے کہا کہ آج کا بھارت ایسا ہے جہاں نہ کیونہ ایدھا میں پربوسی رام کا مندر بن رہا ہے بلکہ ہر جلے میں میٹکل کالیج بن رہا ہے تو ایک طرف ہم اپنے تانسکرپک بیبھو کی اپنے ستھاپنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو آدھار گوش سمدھائیں ہیں جو سرچنائیں ہیں اس کا تیج یکاس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جب پردان منطری نے کہا کہ آج کا بھارت سمنات مندر کا سمدھر کنے ہی نہیں کرتا سمدھر میں ہجاروں کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ انڈوان نکوبار جیسے جگہوں پر درو جگہوں پر بھارت کو سکھلتا دلی ہوئے آپٹیکل فائبر بچھانے میں وہاں پر فورجی کنیکٹیوٹی آج آپ وہاں جائیں تو فورجی فون چلا سکتے ہیں یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں اور وہ کنیکٹیوٹی کی وہ تمام سے بھائیں موجود ہیں جو دیش کے دوسرے حصوں میں موجود ہیں تو اس طرح سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے اس موقع پر بھارت میں اس کو ویرے خانکت کیا ہے تاکہ ایک طرف ہمپنی کھوئی ویراست کو سنجو رہے ہیں اس کو سمار رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس ویبھو کو واپس لا رہے ہیں جو ویبھو بھارت میں جو ایک پراتن ویبھو جس کے لئے بھارت جانا جات رہا تو بہت مہتفون ہے جب دیش کی جنتہ سے سنکرپ مانگا ہے پرامتی ننبودی نے آدمی بھارت کا پیاس کرنے کا اپسیجن کا اور سچتا کا تو یہ ایک بہت مہتفون اس لئے ہو جاتا ہے کہ آپ دوزار چودہ سے کاشی کے سفر کو دیکھئے دوزار چودہ میں کاشی کے سفر سے دیش پس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک جلک ملتی ہے دوزار چودہ سے کاشی ایک سفر سے دیش پس آیام میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک جلک ملتی ہے دوزار چودہ کے بعد کاشی کے دکاس سے ایک جلک ملتی ہے جو جلک دکھائی دیتی ہے کہ جہاں سب کا سافت سب کا دکاس سب کے وشواث کے ساتھ بہت ہوا آمی دکاس کی سفر آگے بڑھا جا رہا ہے جہاں ایک طرف چنچماتی سڑکے ہیں تو وہاں دوسری طرف گنکرو کا جان ہے جہاں ایک طرف رنگ روڈ ہے وہاں دوسری طرف کلاکاروں کی چنٹہ ہے جہاں ایک طرف کنیکٹیوٹی کے لیے جگہ جگہ ہوای ایڈ لوگ یا پھر انتراشتی ہوای ایڈ ڈے ہم نانتے ہیں کہ آپ دیکھیں مطلب عدیس نے ایسا پہلا راج ہے جہاں پانچ پانچ انتراشتی ہوای ایڈ ڈے بن چکے ہیں دوسری طرف اس مجدوروں کی بھی چنٹہ ہے جو اپنا پسینہ لگاتا ہے اس نرمار میں تنشید طور پر یہ دکھاتا ہے کاشی کی جو یاترہ ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں نیزن پر کاشی کی جو یاترہ ہے جو سب کو راہ دکھا رہی ہے کاشی کی جو وکاس یاترہ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ بھارت کے پراتن بھائیو کو سجو کر ہم حدیث کی بھارت کا نیرمار کر رہے ہیں پر تنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہی بھارت ہے جس نے اوراں مجیب جب بھاراں مجیب تو وہ تو سیوہ جی بھی تھے جب سالار مسود گاجی تھا تو راجہ سوہیل بھی اسی بھارت ترتی پر پیدا ہوئے جنہوں نے اس سے لوہا لیا ہر چنوٹیوں کو کس طرح سے بھارت سے سکوٹوں نے پاہر پایا ہے ہر چنوٹیوں کو بھارت نے مل کر کس طرح سے چنوٹیوں سے پاہر پایا ہے اور اگر ہم آج سے پرچپیچ میں دیکھیں تو کس طرح سے کورونا کال کی چنوٹیوں کو ایک بات اور پردھار منطری نے صاف طور پر کہی بھارت آج اپنی ہوئی ہوئی وراثت کو تو سجو رہا ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اب جو بھارت ہے وہ صرف مندیریں نہیں ہر زلے میں میڈیکل کالج بھی بنا رہا ہے صرف مندیریں نہیں بلکہ گریبوں کے لیے پکے مکان بھی بنا رہا ہے تو آج بھارت میں وراثت بھی ہے اور وکاز بھی ہے ان دونوں کو ایک ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اس کا یہ جو مندر پریسر ہے یہ ان سب کو پریڑنا دیتا رہے گا نشیط طور پر پرہ منطری نے اس بات کو خاص طور پر ریکھانکت کیا کہ آج کا بھارت کیول سونڈر کرن ہی نہیں کرتا بلکہ اس بات کی چنطہ کرتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو پکہ مکان نہیں ہو اس بات کی چنطہ کرتا ہے کہ جن کے سواست شمدھائیں آسانی سے مہیا نہیں تھی ان کو وہ سواست شمدھائیں مہیا ہو آج ہر جلے میں میں اس بات دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی اگر میں دیکھیں باتہ منطری نے بورک پور میں ایم سکاؤت بھاٹن کیا تھا جیلو جیلو میں ایم سکاؤت بھاٹن جیلو جیلو میں بیٹکل کالیج جیلو بن رہے ہیں یا تو کئی جگہ پر اس بات دیکھ رہے ہیں تو کس طرح سے بھارت اپنے آدھار بھوٹ ترچناؤں میں تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اس میں صحیح کا صحیح مل رہا ہے کس طرح سے بھارت آدانکشی بھارت ہو کر کس طرح سے بھارت سکیور آگے کو دیکھ کر کس طرح سے بھارت نو بھارت کے سپنوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس وزند کو اس ان ملزوں کو پدھار منطری نیند مودین آج ایرے کھانکت کیا ہے اور جب انہوں نے کہا کہ درشکوں کو بتا دوں فیلال آپ کو کچھ کشنوں کے لیے روکنا چاہوں گا پدھار منطری اس وقت اہلیا بھائی ہولکر کی مورتی کے سامنے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بار بار اہلیا بھائی ہولکر کا انہوں نے کہا کہ یہ اس کاشی دھام کا جینودھار کرنے میں جس طرح سے انہوں نے اپنی بھومکہ نبھائی تھی اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور اس وقت اس پورے مندر پریسر کا اس کاشی وشونات دھام کا ایک طرح سے ندیکشن کر رہے ہیں اور پدھار منطری نے آج اپنے سمبھاشن میں جب سترمی صدی کے اتحاس کے پنیوں کی سمیتیوں کو جیونت کیا جب مغل ساکشن ساشک اور انگزیب تو ذکر کیا ہی ساتھی ساتھ دھرم پران مہارانی اہلیا بھائی گھولکار کا کاشی وشونات مندر میں جو انہوں نے نیا سورو پردان کیا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اگر ہم آج جس طرح سے لگاتار مکت کھنٹ سے پردان منطری کے اس پریاس کی پردان منطری کے اس پروجیکٹ کی جب پرسنشہ ہو رہی ہے تو تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر وہ پردان منطری کے لیے اس طرح کے علمکاروں سے پٹا ہے جہاں انہیں کوئی آج کے یوگ کا بھاگی رت تو کوئی انہیں آج کے سمیے کا اہلیا بتا رہا ہے نیشت طور پر نکل ہم دیکھ رہے ہیں جی شیلند کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نیشت طور پر نکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک طرح سے دیکھیں آج کاشی میں اتحاس لٹھا گیا ہے جب کاشی بیسونات دھام کو دیش کو تمرکت کیا گیا اور یہ کاشی بیسونات دھام دراصل یہ دکھاتا ہے کہ بھارت تمام کھینوٹیوں کو پار پانے میں سکچم ہے اور ان کھینوٹیوں کو پار پانے میں عام جنتا کی عام جن کی ایک بہت مہت پور گھوم کا ہے آج کے پر پیچھ میں اگر دیکھیں جس کا ہم جکر کر رہے ہیں کس طرح سے بھارت نے دنیا کو لکھایا ہے کہ کورونا کال کی چنوٹیوں کو کس پہتر طریقے سے نفتہ جتا ہے رہنبنتی نیرمودی کی اگوائی اور دیش کے سکتر پیچھ 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 جنتا ایسے ساتھ کے ساتھ کس طرح سے ہم نے اتحاس میں بھی دیکھا ہے کہ جب آکمن کاری آئے جب آتا ہے انہیں نگری پر آکمن کیا یا ہمارے دیش پر آکمن کیا جب جب کوئی اورن مجھے بایا پتیوہ جی بھی کھڑے ہوئے جب جب کوئی سالار مسود آگے بڑھا راجہ سوہل دیو نے ایسے سالار مسود کو روکا تو نیشت طور پر بھارت سے ان تمام شنوٹیوں سے اتحاس میں بھی پار پایا ہے بھارت سے بیری یودھاؤں نے تمام شنوٹیوں سے پار پایا اور یہ کاشی جو آج لگاتار بکسٹ ہوتی ہوئی آگے بڑھتے ہوئے کاشی کا جو شروع ہے وہ پراتن شروع کو سنجوتے ہوئے کاشی جو آگے بڑھ رہی ہے دکھاتا پر آگے چل رہی ہے وہ یہ دکھاتا ہے کاشی اپنے پراتن بیبھوں کو سمجھ کرتے ہوئے ایک سندیز دے رہی ہے کہ بھارت کا جو بیبھوں ہے جی نشی طور پر شلند اور آپ سے ہم آگے بھی جانکاری لیتے رہیں گے لیکن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں پردھار منتری نریند مودی اس وقت کاشی وشونات دھام کے کاریوں کا دیریکشن کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک نئے بھوی اور دیو روپ میں اُبھر کر سامنے آئی ہے ان کے ساتھ میں مکہ منتری یوگی آدتنات یہ سیدھی تصویریں آپ کاشی وشونات دھام سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پردھار منتری کی ایک سنکلپ سدھی جو ہے سنکلپ جو ہے وہ سدھی کے روپ میں ہوا ہے اور جس طرح سے ایک نئے روپ میں نئے کلیور میں نئے بھوی روپ میں اوطرط ہوئی ہے یہ کاشی اس کی اس کی اس کا دیریکشن کر رہے ہیں ان وکاس کاریوں کا اور جو بھی پورا مندر پریسر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں مکہ منتری یوگی آگدتنات ان کے موجود ہیں اور اس مندر پریسر کے ہر پہلو سے ہر کوڑے سے کہیں نہ کہیں پردھار منتری نریند موڈی روبرو ہونا چاہتے ہیں اور جو تمام دیووں کی مورتیاں اور ماں بھارتی کی مورتی بھارت ماتا کی مورتی ان سب کو ساتھ ساتھ نمن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اپسے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ماتا اہلیا بھائی کی مورتی پر نمن کیا اور اب وہ بھارت ماں کی ایک مورتی پر نمن کرتے ہوئے جو اپنے پریڑنا کے سروت ہیں ان کو نہیں بھولاتے پردھار منتری جو شرم جیوی ہیں ان کو بھی نہیں بھولاتے پردھار منتری اس پورے کار میں اس کو شرم سادکوں کو نہیں بھولایا جنہوں نے اس کار کو کرنے کی پرینہ دی ان کو بھی نہیں بھولایا پریوجنہ کا لوکار پڑ ہوا ہے پردھار منتری نرین رموڈی اور اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدی تینات اس سمجھ سمجھ بھون کا سمجھ پریسر کا آولوکن کر رہے ہیں وشش طریقے سی سے بنایا گیا ہے جو مندر پریسر کا یہ مکھ بھاگ ہے جس ممکش بھون وارانسی گیلری میوزیم آرٹ سینٹر ملٹی پرپج سبھاگار اور ساتھی ساتھ انیک ایسے نرمان ہے جو وہاں پر کیے گئے ہیں ممکش کی پرمپرا جو ہے وہ کاشی میں ہی ہے ممکش بھون یہاں پر بنایا گیا ہے جہاں پر وان پرست کے بعد ممکش کی آکانکش میں رہنے والے ویکت آکر یہاں پر اپنا نواز کر سکتے ہیں یہ کاشی کی پرمپرا ہے ممکش پرابط کرنے کے لئے لوگ یہاں پر جندگی کے انتیم پڑاؤ میں آکر یہاں پر رہتے ہیں اس سمیں پردھان منتری نرین نرمودی مندر پریسر سے آگے مندر چوک اور اس سے آگے کا جو بھو بھاگ ہے جو وستر گنگ تر تک جاتا ہے وہاں پر اولوکن کر رہے ہیں انیک نونیرمیت بھونوں کا انیک نونیرمیت سوویدھاؤں کا شدھالو کو سمرپیت ہیں یہ پوری کے پوری سوویدھائیں جس سے بابا وشونات کے دھام میں آنے والے پرتی شدھالو کو کسی طریقے کی اسوویدھا نہ ہو سوویدھاؤں میں بھی 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 اور اس سمعہ پردھان منتری نریندر موڈی اور اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیت نات آ چکے ہیں سمپور کاشی وشونات دھام پری یوزدہ کے گنگا سے سٹے ہوئے چرن کی طرف جہاں وششت بھون بنائے گئے ہیں آج بھون پری بھون پری پری چرن پری پری چرن میں جو میمار کارے دیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے یاسروں کی دفاعوں کے لئے دو پور اور کھانے پینے کا انتظام رہے گا اس کے آگے چل کھش بنایا گیا ہے سپیس ول بکس کے لئے جو آج آج کتابیں ہوتی ہیں اس کو آسانی سے کاشی کے بارے میں جاننے کے لئے تو وہاں پر بھٹی بنائی گئی تو آپ سن رہتے ہیں ہمارے سنوات آشونی مشرا کو ہمارے ساہی یوگی کو اور آج مشرا بھی ان کے ساتھ پر موجود ہیں ہم جو بھی اپ ڈیٹ سے لیتے رہیں اور اس وشہ میں وستار سے جانکاری لیتے رہیں گے پر دوسرا ایک درش دیکھیں اپنے آپ میں کس طرح سے سجیو اور جیون تو اٹھا ہے یہ پورا مندر پریسر کس طرح سے مستق اٹھائے گھر سے کھڑا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس طرح سے یہ ایک نئے روپ میں نئے رنگ میں اوتر ہوا ہے پورا مندر اور جس طرح سے پردھار مندری نے اپنے سمبودن میں بھی کہا کہ یہ محض پہلے 3000 سکوائر میٹر میں پورا پریسر تھا اور جو کی پانچ لاک سکوائر میٹر میں ہو چکا ہے تو آپ سوائم کلپنا کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تلنا کی جائے اور کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے پردھان منتری نریند موڈی کے کوشل اور سکشم نیتیتر میں کاشی پراشی اور آدھنکتہ کے سنگم کے ساتھ دھرم اور سنسکرطی کے مہان کینڈر کے پراتن سوروپ اور گورب کو پرابت کر رہی ہے یہ ہم سبھی کے لیے نشیط اور پر بھارت کو بھارت کے روپ میں پر پر دکھاتا ہے بھارت کی سنسکرط کے پر بھارت کے جننائک سمرپن ہے اور یہی سمرپن اب اس وقت گنگا کے تیرے پھر سے ایک بار لے جاتا ہوا وہی گنگا جس کی 60 ہجار شیو گن رکشا میں ہمیشہ تت پر رہتے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے کہ جو developmental works ہیں ان کی وسط ستھتی کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پر دان منتری سمجھاتے ہوئے مکھ منتری کو پر کس طرح سے عام لوگوں کو لئے کھولا جائے گا اگر کوئی عام وقت آنا چاہتا ہے اس گھاٹ سے تو کس راستے سے ہو کر گزر نا پڑے گا دیویانگ کے لئے کیا ویوست کی گئی ہیں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی اگر کوئی اور ویکلپک مارگ بنائے جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ جو وکاس کے کارے کیے گئے ہیں ان کا اولوکن اور لگاتار اس کا بیٹ لیتے رہنا سمکشا کرتے رہنا اور ویکاس کے کاریوں کو پرنید پر لے جانا یہ سنکلپ سے صدی کا منطر سرکار کر رہا ہے دونوں ہی جنر نائک اس وقت آپ کی سکرین پر دیکھ رہا ہے کہ ویکاس کی دھارا کو کس طرح سے آگے لے جاتے ہوئے کس دشا میں لے کر جانا ہے یہ ومرش بھی بہت یا وشک ہے اور یہ وشال پرانگر ہے 3000 ور فیٹ تک ہی تاشی ویشونا دھام پھیلا ہوا تھا اب یہ 527 ور فیٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس میں انیک 3800 ویدھاؤں کے ساتھ شردھالو کے آواز کے لیے اب مورتی دیکھ رہے جہاں پر پردھان منتری نرین رمو دی شرد سمن ارپیت کر رہے ہیں مہارانی اہلی بھائی ہولکر کو معاف کر آدھی شنکر چارے کی مورتی لگی ہوئی ہے آدھی شنکر چارے جن کا کاشی سے وششت نات رہا ہے کیدار ناد دھام بھگوان آدھی شنکر چارے سماد کا پنر نرمان کیا گیا اور اس سے پہلے قیدار ناد دھام کے وکاس پری یوز ناؤ کا کافی وہاں پر وکاس ہوا ہے پردھان منتری کی اس سے پہلے کی قیدار ناد تھیاتر میں دیکھا ہے یہ مورتی مندر پریسر میں ستھاپت کی گئی ہے گنگا اور مندر پریسر کے بیچ میں شنکر چارے کی مورتی ہے اور ساتھ بھارت ماتا کی مورتی ہے تین وششت مورتیاں ستھاپت کی گئی ہے اور شنکر چارے کی جو گنگا اسثتی ہے وہ بہت پرسید ہے شنکر جی انہوں نے سپشک طور پر یہ کہا ہے ہوئے تمام بادھاؤں کو پار کرتے ہوئے ان کے دار کشتر پہنچے جہاں پر ان کا جو بگر ہے کتنا دیو نرمان ہے سیدھے گنگا کی وشال پاٹ دیہاں پر دکھائے دے رہے گنگا کے تر دکھائے رہے اور پردھال منتری نرین رو دی اور لوکن کر رہے کے جو کار ہونے ہیں اس کے سندر میں بھی جانکاری پر شہرن کے لوگ دے رہے دوسرے چرن میں جل سین دھاٹ سے لے مندر پریسر تک دیو دیو دھاٹوں کا نرمان دیو دھا کا نرمان اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے برد اشکت یا پھر دیو اگر درشن کے لئے آتے ہیں تو کسی طریقے کو انہیں سہولیت ہی ہو اور سب سے بڑی بات اگر میں کہوں گا تو یہ پورا دھام یہ پورا وشال نرمان یہ پورا پورا ویو پور نرمان وشتار سپس طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے نیا بھارت بدل رہا ہے کس طریقے سے سم اگر بھارت اگر نرمان بھارت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اسی بات کا ہوان پردھان منتری نرمان نرمان نے یہاں کیا آپ سے تھوڑی دیر پہلے سم بھارت بھارت دیکھ کس طریقے سے اٹھ پر پر گھروں کے اوپر لوگ اپنے جنرمان ایک جھلک پانے کے لیے لوگ آتر دکھ رہے ہیں لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر سب سے بڑی بات میں یہ بھی کہوں گا یہاں پر کاشی میں کیول ہر مہادیو کا نارا لگتا تھا ہر مہادیو کا ہی گھوش ہوتا تھا اکیلے ایسے جنرمان روپ پردھان منتری نرین موڈی ہے کاشی جہاں کیول ہر مہادیو کا نارا لگتا تھا وہاں پر ہر موڈی کا بھی نارا لگا کبھی کاشی نے کسی بیوکتی وشیس کو نہیں دیا ہے کاشی کا وشیس انر کاشی کے لوگوں کا وشیس فریم نے انر راگ اس کا جو رن چکتا کر رہے ہیں پردھان منتری مہامنا دین ریالو پاد مہامنا مدد مہام مالوی کینس کین رہے یہاں پر ماتر شیش کلیان کے لیے نئے اسپطال بنائے گئے ہیں وہ سمبودھن میں بھی پردھان منتری دکھا کی کس طریقے سے آدھ منتری رکھ میں جا رہے ہیں کس طرح وراثت کو سبھال کر ہم نئے بھارت کا نرمان کر رہے ہیں آج تو جو وکاس کی پریوج نائے ہیں وہ ہمیں سپش طور پر جب آپ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں وہاں سے دکھنی شروع ہو جاتی ہیں جو پہلے بہت ہی کنجسٹیڈ علاقہ ہوا کرتا تھا جہاں لوگ بتاتے ہیں کہ دو سے چار گھنٹے کہیں عورد کرتی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ کاشی منا بنا لیا ہے کاشی جو مہت ہے اور جو اس کا ادھو ہے اس کو پھر سے لے جانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا اور اس پکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے مندر کے پرانگڑ سے پردھان منتری اپنے کارکیٹ میں اترتے ہوئے للیتا گھاٹ کی طرف اور جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ماں گنگا ہیں ان کا آدھی شنکر کے روپ جان جان جاتا ہے جو بھی اس گنگا کے تٹ پر ایک رات بھی نواز کرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کو گنگا پرابطی ہو جاتی ہے یہ فلسٹ ہوتی ہے جی اجے دیکھیں یہ کتنا بیہنگ درش دکھا ماں گنگا اور بشونات دھام کے چاہی ویت کنٹ کا کیرن مارگم سوینگ سوی کرت نہ سوگم کاریت یعنی کہ پرابط ہمیں ایسی شکت دیجئے کہ وشو میں کوئی چنوٹی نہ دے سکے ایسا شد چرط دیجئے جس کے سامنے سمکش سارا وشو جو نت مست ہو اور ایسا گیان دیجئے جس سے یہ سوینگ سوی کرت کنٹ کا کرن مارگ سوگم ہو جائے تو دیکھ رہے یہ کاشی کے بدلتے ہوئے کائی اور کلیور کی عدبھت چھویا عدبھت نینا بھرام درش جس میں پردھان منتری نریندر موڈی دیرے دیرے لالیتا گھار سے کروش کی طرف پرس جاتی ہے کیونکہ سیدھا گھنگا ساگر تک جاتے میں پشیم سے پورپ کی یاترہ کرتی ہے لیکن کیول بابا کے چرن پکھارنے کے لیے گھنگا جی نے اپنی گتی بدل دی دیشا بدل دی اور گھنگا جی چرن پکھارنے کے لیے یہاں پر اترواہنی ہوئی اور بھگوان شیو کی جٹاؤں سے نکلی گھنگا گھنگا ساگر میں جانے کے پہلے ایک بار اور ملن کے لیے جب ان کی اترواہنی ہوئی تو کاشی میں منورت ان کا پورن ہوا اور جب یہاں پر چندر 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 اکار میں اتر گامنی ہو جاتی ہیں اور یہ ویہن درش سموچے کاشی 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 بلکل اشوڑی آپ صحیح کہہ رہے اور یہاں پر ایک جانکاری اور درش کو دیں کہ پردھان منتری اس وقت مندر میں دیکھ رہے ہیں شم سادکوں کے ساتھ میں پہلے پرساد گرہن کیا ہے ساتھ میں مکھے منتری یوگی آدیت نات اور وہ سبھی شرم سادک وہ شرمک جنہوں نے پوری پرکلپنا کو ساکار روپ دینے میں اپنا شرم بہایا ہے پرسین بہایا ہے پردھان منتری ان سب کے ساتھ میں پرشاد گرہن کیا بھوجن گرہن کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ سب پہلے پردھان منتری نے ان کے اوپر پش پورش کی تھی اور اب ان کے ساتھ پرشاد بھی گرہن کیا ہے ان کے ساتھ سموات بھی ستاپت کیا ہے یہ تصویریں تھوڑی دیر پہلے کی ہیں پردھان منتری نے ان کے ساتھ پرش گرہن کیا جب دیش کا پردھان منتری شرم سادکوں سے سیدھے نہ سر سموات اس تھاپت کرتا ہے بلکہ ان کی کلا کو ان کی شرم کو ان کی سادھنا کو اتنا سمبان دیتا ہے کہ ان کے اوپر پش برشا برساتا ہے اور اب ان کے ساتھ میں بھوجن گرہن کیا ان کے ساتھ پرساد گرہن کیا اور ساتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے کھڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام شم سادھک تمام شم جو ہیں وہ ان کے ساتھ میں موجود ہیں اور یہ سیدھی تظویر ایک بار پھر دیکھ یہ نینا بھرام درش جو ما گنگا سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گنگا میں آف گنگا اس کے بعد ما کے جل کو لے رجت کلش میں لے گر شریف وشویشور کے چرن کملوں میں ان کے سیش پر جب یہ ابشیق کا پران لیتے ہوئے دیش اور سمست وش کے کلیان کی پرار تھنا کے لیے جب پردان منتری نارین رمودی پہنچے تو سنکلپ ان کے مند میں تھا کہ جو کچھ بھی وہ وائدہ کر چکے ہیں کاشی سے اس کو پورا کرنے کی شکت بھگوان وش 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 پوری شرنکھلا میں وہ کئی مورچوں پر سفل بھی نظر آتے ہیں کاشی سے ملے پریم اور نوراگ کا جو رن ہے وہ چکتا کر رہے ہیں کاشی کو کوئی کچھ دے نہیں سکتا کاشی میں سب اپنا رن موچن کرتے ہیں سب اپنا رن کاشی کے پرد اپنا کرتب بے نبھاتے ہیں اور پردھان منتری نرین رموڈی نے جس طریقے سے پورے دیش میں وکاس کی گنگا بہائی ہے جس طریقے سے پورے دیش کا انہوں نے کائی انترن کرنے کا سنکل پھلیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی بانگی ہے سموچ کاشی کی کائی اور کلی ور میں کی گوڈ میں پردھان منتری جنت جناردن کا عبیوارن کر رہے ہیں گھاٹوں کے کنارے بنے ہوئے آسنکھ گھروں پر ہزاروں کی سنکھ میں لوگ اپنے پری جن نائک کے ایک جھلک پانے کے لیے آتر ہیں اور اس سموچ پردھان منتری نرین موڈی گنگا ما گنگا کی گوڈ میں آلک نند پر ہیں اور یہاں سے وہ پرسطان کریں گے روید آس گھاٹ کے لیے سموچ کاشی میں وکاس پری یو جو ہم بات کر رہے تھے کاشی وشونات دھام کا وستار اس کا ایک نمونہ ہے اس کے لامہ ردراکش کنونس سنٹر یہ بہت وششت ہے کاشی کلا کی ساہت کی کاشی رچنا کی سریجن کی رنگ دھرم کی ساہت کی ساری ترمین یہاں پر بہت سنگم ہے تو ان کے لیے کوئی وششت ایسا آیو جن کین نہیں تھا جہاں پر لوگ ایک اتصو دھرمی اوستح میں لوگ آ کر مہاں پر مہستو بات تھی رورو ویسل سرویس چلائی گئی ہے پریاغ راز سے ہلدیہ تک جانے والا وارٹ ویز ون وہ یہی سے گزرتا ہے اور یہاں پر یہاں سے انیک ایسے پوتھ ہیں جو ہلدیہ تک جاتے ہیں گودولیا میں دیکھیں تو ملٹی لیویل پارکن بنی ہوئی ہے سیویز کلیور کو ہے آدھ مکتہ کو سجو کر مول آتما کو سجو کر یہ پریورت کیا گیا ہے کائی 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 کلی گیا اس میں پورا ایک انٹیگریٹی کمانڈ کنٹرول سینٹر بھی بنایا گیا جس میں کی ٹرائفک اور پولیس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ میڈیکل ایمرجنسی کو بھی آپ ریز کیا گیا تین ہزار سے زیادہ CCTV کی کی کائی گئے اور الگ الگ پوائنٹ پہ قریب 720 لوکیشن پہ جو سمارٹ پولیسنگ کی وضوستہ کی گئی ہے اس سے کاشی اپنے آپ کو بدلتا ہوا محسوس کرتی ہے سائی بیریا کے پکشی آپ کو سپش روپ سے دکھائی دے رہے ہیں یہ پر کاشی کی یاترہ میں اور یہ یاترہ ایک بہت عدبوت یاترہ کاشی کے کائی کلپ کی یاترہ اور اس میں سپش طور پر مجھے پھر سی گتی شکتی دکھائی دے رہی ہے پھر سی گتی شکتی کا ذکر بار بار ذہن میں آتا ہے کہ گنیادی ڈھانچے کو فوکس کرتے ہوئے سرکار نے جو 111 لاکھ کروڑ روپے کی جو پریوز نیشنل انفرسٹرکچر پائپلائن کے تحت بنانے کا پرستاو رکھا ہے اس میں کاشی کے سمارٹ سٹی پریوز بھی ایک بہت مہت پور حصہ ہے waterways کی اگر ہم بات کریں highways کی بات کریں airways کی بات کریں وائی فائی جیسے بیجیٹل سوائوں کی بات کریں یہ ساری سوائیں ہیں اس سے کاشی اپنے آپ کو بدلہ ہوا محسوس کرتی ہے اور اس وقت آپ دیکھ یاترہ ہے یہ یاترہ انتر یاترہ ہے کس طریقے سے آدھی اتم بھارت ایک وش وش شکتی کے روپ میں اُبھر رہا ہے یہ یاترہ ہے نت نوطن چر پور آتن تاشی کے کائیان ترل کی یہ یاترہ ہے وکاس کی یہ یاترہ ہے سمرد کی یہ یاترہ ہے سریجن کی یہ یاترہ ہے سموچے راشتر کو کیندر بندو مانے جانے والے دیش کی سانسکرت آدھیاتم راجدھانی بہت دھک راجدھانی کاشی کے کائیانترن کی جس میں کاشی کے کائیانترن کا کار کاشی کی مول آتما کو سجو کر کیا جا رہا ہے کاشی کی اگر بات کریں تو کاشی بیبھوتیوں کا شہر ہے پردھان مانتری نارین رموڈی نے اس سے پہلے اپنے سمبودھن میں بھی سمپردائے کے لوگوں کا جب وہ ابھیوادن کر رہے تھے ان سے سمباد کر رہے تھے کاشی کبھی رکھتی نہیں ہے شاشو تتا کاشی کا پرمار ہے ست کاشی کا پرمار اور ست اور شاسوت کاشی کے ساتھ سری جن بھی کاشی کا پرمار ہے اور یہ سری جن کا عدبھت ادھارن ہے کاشی وشو دھام سری جن اور نو نرمار کا عدبھت ادھارن ہے سموچی کاشی جہاں پر ویراثت کو سجو کر ساتھی ساتھ آدھیات ملتہ کو سجو کر نت نوین نئے کلیور میں ساپت کیا جا رہا ہے گنگا کی ترنگ پر اگر دیکھیں تو کس طریقے سے پکشی اٹھکھی لیا کر رہے ہیں ویدیشی مہمان سدرش آتے ہیں اور سب سے بات یہ ہے کہ رتن گربہ کاشی میں یہ پہنچتے ہیں اور یہ یہاں پر اپنے ونش بردھ کے لئے آتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے ویدیش کے مہمان بھی آ کر یہاں پشپت پلویت ہوتے ہیں سرکشن اور سرکشن سرکشن ہماری سنسکرطی کا مول بھاؤ ہے عطیت دیو بھاؤ عجے ہماری پرمپرہ رہی ہے اور دیکھئے عطیت کے روپ میں مانو ہی نہیں دیو سرک گندھر وہی نہیں پشپکشی بھی کس طریقے سے ہم نے پوری سنسکرطی کی ہم نے پریابرن کی ہم نے پورے وشو کے کامنا کلیان کی وہ پرمار دیکھتا ہے کہ جب ویدیش پکشی مہمان یہاں پر آتے ہیں اور گنگا کی ترنگوں میں یہاں پر نرباد آنند کانن کاشی کو آنند کانن کہا جاتا ہے آنند کانن میں نرب ہے وچرن کرتے ہیں یہ بہت دھکتا کا ابھیارن ہے یہ سانسکرطی ویراثت کا مول بندو ہے اور ساتھی ساتھ اگر کاشی کو دیکھیں تو یہ دھرم دھجا یہاں پر جو لہرہ رہی ہے بہت ورشوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے گھاٹو کا شہر جیسے کہا جاتا ہے کاشی آج اپنے جننائک کو کس طریقے سے پلک پاؤوڑے پر بچھایا ہے کاشی کا رن چکانے کے لیے کاشی کی گریمہ اور مہیمہ میں وستار دینے کے لیے آج شرکاشی وشونات دھام کا لوکارپن ہوا ہے دیو بھا 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 سورو پس پراپ ت ہوا ہے اور سموچ وش ساک شی بنا ہے آج اس تصویر کو اگر آپ ایک نام دینا چاہیں آش شنی یہ صرف ایک ہی نام ہے کاشی کیا عد بھت تصویر ہے اس وقت سپش طور پرماغنگا جو ہم اس وقت درشن کر پا رہے ہیں اس کے بارے میں بہت اس پش کہا گیا ہے س س س رو س س دیخشت س جو س س تیر تیر نہا چکے ہیں س رو یج میں دی خشت ہو چکے ہیں دنیا میں جتنے بھی برت ہوتے ہیں ان س بھ پون کر چکے ہیں اس کے برابر کا پون کی ول آپ ایک گنگا کے س پرابت کر سکتے ہیں یہ مہت ہے گنگا کی اور کاشی کی گنگا کا تو کیا کہنا گنگا کا واس ہی آپ کے برحم جان کا کارن بن سکتا ہے اس لئے تو کاشی جانیوں کی نگری بن جاتی ہے س پشت ہی کہا گیا ہے کہ شرد جو ہے وہ پرم س وکش مدھرم ہے شرد ہی جان ہے شرد ہی تپ ہے شرد ہی سورگ ہے شرد ہی موکش ہے اور گنگا ما مات شرد سے ہی پرسند ہوتی ہیں اور جس طرح سے بھگوان کی ستوطی میں تلسید جی نے بہت سپسٹ رام چریت مانس میں کہا کہ بھوانی شنکر وند شرد وش روپ یا بھان ونان پش شن تھی سد سوان تش تم شورم بھاگوان شیو وش 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 ما بھگو شرد وش جس گھر میں وش 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 شو وش وش سمت وش وش پریوار کی ایک انوخی کہانی ہے یہ پریوار بھ بہت ہی عدبھut ہے آپ دیکھیں کہ شو پریوار میں بھگوان شی گنیش کو انوگرہ کے دیوتا کے روپ میں مانا جاتا ہے ان کو ویویق کی پرتی مورت مانا جاتا ہے بھگوان شی کے ہی جس پریوار میں شرد کے روپ میں مہا دیو وش 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 کے روپ میں مہا دیو ویویق کے روپ میں بھگوان شری گنیش اور پورش ارت کے روپ میں بھگوان شری سکند یعنی جو کارت ہوں تو ایک ساتھ ہی اس پریوار میں شب لاب اور سمت آ جاتا ہے اور شیو پریوار کی انوکھی بات آپ یہ دیکھئے کہ تمام ویرودہ بھاسوں کے باوجود لوکک دھراتل پر جو ہمیں ویرودہ بھاس دکھائی دیتے ہیں وہ شیو پریوار میں کیسے ایکتو کو پرابت ہوتے ہیں کیسے کلیان کو پرابت ہوتے ہیں بہت ہی سپش طریقے سے دیکھتا ہے کیونکہ لوکک دھراتل پر ہم کبھی بھی جو موشک ہے اور سرپ ہے اس میں کبھی بھی ہم دوستی نہیں دیکھتے ہیں لیکن شیو پریوار میں یہ دونوں ہی ایک ہیں لوکک دھراتل پر ہم کبھی بھی برشب اور سنگھ میں مطرت نہیں دیکھتے ہیں لیکن بھگوان شنکر کے پریوار میں وہاں بھی سمت ہو ہے بھگوان شیو کے بھال پر چندرمہ جس میں امرت کا نیواز ہے بھگوان شیو کے گلے میں ہم امرت اور وش میں ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں لیکن بھگوان شیو کے پریوار میں امرت اور وش بھی سمت کو پر بھگوان شیو کا جو سور روپ ہے جو کی وش وش کا سور روپ ہے بھگوان بھگواتی جو کی شردھا کی سور روپ نیو بھگوان گڑیش جو انوگرہ کے روپ ہیں بھگوان سی سکرند جو کارتی کے روپ میں ہیں وہاں اگر سب یہ ہوں ایک ساتھ ہوں اور اس پریوار میں ہوں پوری دنیا کو بھارت پریوار کہتا ہے اگر یہ سارے گن ایک بار پوری دھارا میں پھر سی اتر اتر جو نیناد کرتی گنگا کے گود میں اس سمیں پردھان منتری نریندر موڈی دھیرے دھیرے رویداز گھاٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھلک شن چھڑ ہے سموچ ساناتن سنسکرطی کے لیے بھلک شن اپہار ہے سموچ وش کے لیے لیکن کاشی سوینگ میں اپہار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپن دیکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے بھگوان وش وش وناث اور ماغ گنگ کا ملن کر آیا جائے اور جس ملن کے لیے مات پر اترواہینی ہوتی ہے تو سوپ درشتہ کی سادھنا آج ساکار ہوئی ہے راشت سیوک کی سادھنا آج ساکار ہوئی ہے کرمی یوگی نے آج آدھی یوگی کو کاریان جلی دی ہے بھارت بھارتی یہ تا کہ دھوجوہ روپ میں پردھان منتری نرین رومو دی بھشو کو وسudhayo کutum مکم کا جو منتر ہے انیک وشو منتر پر وہ اس کا اُدھوش کرتے رہتے ہیں اور اس کی ایک پر بھائی سمیں پورا بھشو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سا سہکار سم بھاو مم بھاو اور ساتھی ساتھ سمنو اور سہ اس تتو اس بات کا اس تتھے کو اس منتر کو سناطر سنسکر سنسکر ستھاپیت کرتی ہے وید وید کے منتر 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 کی پنگتی پنگتی منتر 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 شبد 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 کے اکشر سور میں دیو جان آلوک پردیپت ستیم شیوم سندرم شوبد کاشی کے گھاڑ پر ستیم شیوم سندرم کی سنکل پنہ ساکار ہو رہی ہے سموچ آریا ورط میں سموچ بھارت بھومی میں سموچ راشت میں ستیم شیوم سندرم کی سنکل پنہ ساکار ہو رہی ہے اور اس کا سموچ شرے اور سندر بھارت کا نرم ہو رہا ہے کلیان کاری لوگ کلیان کاری راجی کی سنکل پنہ ہے وہ ساکار ہو رہی ہے سپش طور پر ایسا کہا جاتا اور یہ جو درش دیکھ رہا ہے جس میں اب رویداز خات کی اور پدھان منتری کا یہ جو جو جلوہان ہے وہ دھیرے من دگتی سے آتا ہوا دکھائی دے رہا اس پش طور پر یہ جو دکھ رہا ہے اس کے ہم جو ساکشی بن رہے ہیں اپنے آپ میں اعتحاس ہے کس لیے کیونکہ یہ جو نئے کلیور میکاشی کا نیا نرمان ہوا ہے اس کے ہم سب ساکشی بن رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم ان تصویروں کو شاید ہم کلپنا میں نہیں سوچ سکتے تھے کی کیا سوروپ رہا ہوگا یا پھر ہم اس کوئی تصویر ہمارے ذہن میں نہیں آ پاتی ہے یہ ہاں جو ستھانی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گلیاں اتنی تنگ تھیں آنا اتنا موشکل تھا سمائے اتنا زیادہ لگتا تھا کہ بار بار یہ سوچ نہ پڑتا تھا کہ اپنے گھر سے نکلیں بابا کے درشن کی لئے یا نہیں کئی بار فون کر پوچھا جاتا تھا کہ بھائی کتنی بھیڑ ہے آج ایک گھنٹا لگے گا دو گھنٹا لگے گا کئی آترا تو نہیں چھوٹ جائے گی لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ایک ساتھ ایک ہی پرانگر میں پانچ لاکھ لوگ آ سکتے ہیں تو سوچ کاشی کا کتنا بڑا بدلاؤ بھوش میں ہونے جا رہا ہے آج تو صرف ایک شروعات ہوئی ہے آج ایک پڑا کے روپ میں آج کی دن کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پرنیتی ہے وکاس کی آنے والے سالوں میں دکھائی دے جب ہاں لاکھوں کی سنخیہ میں پرائی ٹھوائیں گے آس پاس ہوتیل میں ٹھہریں گے یہاں کی ریسٹرانز اور بہتر ہوں گے سرویس دیں گے اور یہاں کی سو سو میں اور بستار ہوگا یہاں کی سیواؤں میں بستار ہوگا یہاں کے جو ستھانی لوگ ہیں وہاں ان کی آئی میں آمدنی میں بھردی ہوگی اور کس طرح سے کاشی کے لوگ اس کو نرین رموڈی نے دیا کاشی میں پتہ بھگوان شیو کے بغیر نہیں ڈولتا کاشی میں کچھ بھی بھگوان مہادیو کی کرپا سے ہوتا ہے اور یہ پرنی کار بھگوان مہادیو کی کرپا سے ہوا ہے ان کے ہی اچھا سے ہوا ہے ان کی آپ میں جس کو کہتے ہیں کہ آنکھوں میں سمیٹ لینے والے درش ہیں جب ایک نئی کاشی کے اتھان کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی الگ نندہ کروز میں اس وقت وچرن کرتے ہوئے اس ویہنگم نگری کا درش دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ میں ہمارے سمیٹ نیرج سنگ موجود ہیں نیرج کیا کچھ جانکاری دیں گے آپ کس طرح سے درش درش کریں گے کیا بتائیں گے بلکل لالیتاز آٹھ سے یہ شروعات ہوئی ہے اور اس سمیہ پردھان منتری دیرے دیرے جو روضہ کھاٹ ہے اس کی اور آرہ رہے ہیں اور آپ کو دیکھیں بڑی سنگ میں جو لوگ اگرار کرنے کے لیے دیکھتے ہوئے ہزاروں کی سنگ میں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جن گھاٹ پر جن میں کئی سارے محس گھاٹ بھی ہیں جتا کہ پریاد گھاٹ ہے منی کرنے گھاٹ ہے اس گھاٹ ہے اس لیے اس کے نام راج مہار شت شت مانو کا ہدے جیتنے کا نشش تنمن ہندو جیون ہندو رگ رگ ہندو میرا پریش اور میں سپسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہندو یہ سموچی سنسکرتی ہے جو بھارت کے سموچے بھو بھو بھاگ پر پلی بڑھی سدیوں سے سناتن سنسکرتی رہا ہے ہم نے کبھی بھو بھو بھاگ جیتنے کی کوشش نہیں کی ہم نے کوٹ کوٹ مانو کے رہدے کو جیتنے کی کوشش کی اور اس کا ذکر بھی پردھان مانتری نریندر موڈی نے اپنے سمبودھن میں کیا جب انہوں نے کہا کہ کاشی پر آکرمڈ بھی ہوئے آتیا چاہر بھی ہوئے آتتائیوں نے یہاں پر آکر دھونس بھی کیے لیکن کاشی کی آتما پر کوئی کٹھارا گھات کبھی نہیں کر سکا یہی کاشی ہے کاشی کے روپ کو کوئی بدل نہیں سکا یہی کاشی ہے اور کاشی ہمیشہ سجگ رہی سچیشت رہی شاشوت رہی شت رہی اور گریمہ پورن مہیمہ پورن ستتی میں کاشی ہمیشہ پرکاش اسطمبھ کے روپ میں کھڑی رہی ساناتن سنسکرطی کے اور نیتاؤں میں شمار جن نائک پردھان منتری نرین در موضی اور ان کے ساتھ اتر پردیش کا مکھ منتری یوگی آد اتنا اج 1200 کلومیٹر سے بھی اگر آپ کاشی کا اسمرد کر لیں آپ جہاں سے کاشی ہے کاشی سے 1200 کلومیٹر جس کو کہتے ہیں شت یوجن ایک یوجن میں چار کوس ایک کوس میں تین کلومیٹر اور ایک شت یوجن ایک یوجن میں 12 کلومیٹر اس طرح سے اگر 1200 کلومیٹر سے بھی کاشی کا کیول اسمر کر لیتے ہیں تو آپ کے پاپ کٹ جاتے ہیں پھر اگر کاشی میں آ کر کاشی کے پنر ادھار کے لیے کام کرنا اس کی تو شاستروں میں بہت ہی اسیم پننے کا فل بتایا گیا ہے اگر آپ ایک چھوٹا سا مرمت کارے کر دیتے ہیں کسی سانسکر دھروہر کو سہج جنے کا تو اس کا بھلے ہی اس پوری پریوجنا پر 800 کروڑ روپے کا کھرچ ٹیکس پیرز کا کیا جانا ہو لیکن اس کا اکش جو پنن ہے وہ سمست بھارت واسیوں کو پرابط ہوگا کیونکہ یہ نرمان بھارت واسیوں نے کیا ہے سپش طور پر پردھان منتری نے یہ بھی کہا کہ اس کا یش جو ہے وہ پردھان منتری یا مکھ منتری کو نہیں جاتا ہے سرکار کو نہیں جاتا ہے وہ بھارت کی جنت بھارت بھارت جن جن میں مکھ منتری یوگی کی یہ جو دھارنہ ہے یہ جو سنکلپ ہے وہ ایک اکار ہوتی ہے اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کی یہ جو وچار ومرش ہے لوگوں کے ساتھ سمباد کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا اور گھاٹوں پر لگاتار لوگ دونوں نیتاؤں کو دیکھنے کے لیے اس وقت کھڑے ہیں اور بہت ہی مسکرہ کر کے ابھی وادن سوکار کرتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کی واقعی میں پردھان منتری موڈی کو کاشی بہت چاہتی ہے اور یہ جو پریم ہے کاشی کا پر تی جب بھی کاشی آتے مجھے لگتا رہا ہے اور سب سے بشیس تو یہ رہا کہ انہوں نے سیوہ کرنے کے لیے پردھانی بننے کے لیے بابا کا دھام ہی انہوں نے چنا پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر انہوں نے سب سے پری اسثان لگا تو انہوں نے یہاں کی سیوہ کرنے کے لیے چنا راشتر کی سیوہ کر رہے سنے اور کاشی واسیوں کا بھی اپنے پردھان سیوک کے لیے وشش سنے اور اسی سنے اور انہوں کا سود سمیت بھوکتان اگر دیکھیں تو پریم کا انہوں کوئی بھوکتان نہیں ہوتا لیکن وہ وکاس کاریوں کے روپ میں وہ یہاں کی مہتوا کانکشی پریوج جنہوں کے روپ میں وہ یہاں کی مہیمہ اور گریمہ کو میں اور جیدہ عبیبر کرنے کے لیے وہ ستت پریاز جو ہے اس کال خند میں 2014 کے بعد شروع ہوا ہے اور دیکھیں گنگا جل کتنا نرمل ہے نمامی گنگے ابھیان جیسے جو شروع کیے گئے یہ نرملتا یا عبیرلتا گنگا کی بنائے رکھنے کے لیے اور گنگا کیول ندی نہیں ہے گنگا تو ہماری سانسکرطی جیون ریکھا ہے گنگا ہماری آرثיק جیون ریکھا ہے گنگا ہماری ساناتن سانسکرطی سمپور بھارت کے پورے سوطر میں پیرونے والی گنگا ایک ایسی ریکھا ہے جو جیون وں شی بیشونات دھام گھاٹ 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 گھر ہزار ہزار ہز سنخیہ میں اُمڑ پڑا ہوا جن سمودائ اور پردھان منتری نریندر موڈی جنت جناردن کا ابھی بادن سویکار کر رہے ہیں جنت جناردن کے لیے وہ شردھاونت ہیں بابا کے دھام میں شردھاونت ہونے اب وہ جنت جناردن کے درشن کر رہے ہیں ماغ گھنگا کی گھو میں اجے ایک پرشن اٹھتا ہے شاستروں میں کچھ لوگوں کی دھرم میں آستھا کیوں نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کی دھرم میں شردھا کیوں نہیں ہوتی ہے اور خاص طور پر گھنگا میں شردھا کیوں نہیں ہوتی ہے اس کا ایک بہت وچتر کارن بھی شاستروں میں دیا کیوں ہمارے شاستر پرشن پوچھنے کی آزادی دیتے ہمارے سناتن دھرم میں کوئی بھی کسی سے بھی پرشن کرنے کا ادھکار رکھتا ہے اور اس پرشن کا اتر بھی انہیں سویم ملتا ہے یہاں بھارت کے ایک مہیلہ کی ہی سامر ہے اس جگت جننی کی سامر ہے کہ وہ سویم پر بھرم کو اپنا پتر یا پتری بنا سکتی ہے یہ ہے ہمارا بھارت یہ ہمارا ہندوستان آپ یہ سمجھے کہ یہ جو کشمتہ ہے یہ صرف اور صرف بھارت میں ہے پرشن پوچھنے درشن ویششک درشن اور ساتھ اگر دیکھیں تو بھارت کی جو پرمپرہ رہی ہے جو ہماری چنتن پرمپرہ رہی ہے وہ بھی اتینت پرگاڑھ رہی صدیوں نہیں سہسرابدیوں پرانی رہی اور جب دنیا کچھ بھی نہیں جانتی تھی جب پشم کے دیش کچھ بھی نہیں جانتے تھی تب ہم نے شون کا عوش کار کیا آرے بھٹ وارا میر جیسے انیک خغول شاستری انیک جوتر ویجیانی اسی دھرت پر ہوئے اور اب پردھان منتری نرین نرمودی پہنچ چکے ہیں سنتر عبیداز کے گھاڑ پر یہ وہی سنتر عبیداز جنہوں نے پرسید انہوں نے کہا من چنگا تو کٹھوتی میں گنگا گنگا درشن کرنا گنگا سنان کرنا گنگا میں پوزن کرنا اس کے ساتھ اگر یہ آپ نہیں کر پا رہے من آپ کا چنگ ہے تو کٹھوتی میں گنگا ہے یعنی جو آپ کا آتم بل ہے جو آپ کا آتم چرطر ہے جو آپ چرطر کی گہنت ہے جو آپ چرطر کی پربلت ہے وہ آپ کو انیک کرم کانڈوں سے ویرط رہنے کے بعد بھی اگر آپ میں آتم بل ہے آپ نیتکتہ ہے آپ مریاد ہے تو آپ کرم کانڈوں سے پریر رہ کر بھی بھگوان کی نرکار برحم کی پرم 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 پرارتھنا پر کبیر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کاشی میں مردے کا جتن نہیں کریں ہم مگھر چلے جائیں گے کاشی ان کو آج بھی سر بیٹھ آتی ہے رہ کہا جات پات کا بندھن ہے ہمیشہ ہماری سنسکرتی سنسکرتی میں کبھی کوئی جات بات کا بندھن تھا ہی نہیں وہ کرم کے آدھار پر ہوتا تھا وہ جات کے آدھار پر نہیں ہوتا تھا سنسکرتی میں کرم آدھار جو بیوستہ تھی کبھی جات آدھار بیوستہ کو کوئی شریعہ میں باندھنے کے لیے انہوں نے بہت پونیت کار کیا اور سنٹ ربیداس جی انہی سریکھے سنٹ تھے سنٹ کبیر ویسے سنٹ ربیداس ویسے اور سب کی پری ہمیشہ کاشی رہی سنٹ ربیداس نے کہا کہ جات جاتی میں جاتی ہے کہ جو کتن کے پات رہیداس مانوشنا جڑ سکے جب تک جاتی نہ جات تو جاتی پر تھا کہ گھور ویرو دی اور ساتھی ساتھ اس بات کا ادھوش کرنے والے کن چنگ تو کٹھوتی میں گنگ اور کاشی سب ہی سنٹ سب ہی پرمپراؤں کو سماد کر کے اپنے ہردی اس تھل میں ستھان دینے والی کاشی ادھار کاشی مہیم آوان کاشی گری مہیم آوان کاشی سنٹ روید گھاٹ پر اج کاشی یعنی گیان کی نگری اور وہ گیان اگر کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر کس کام کا اور جس کا اپنی ذکر کی آشونی جی کہ یہ پر برحم ستر کے گوڑ تتوں کو کس طرح سرلی کرن کرتے ہوئے ایک سنت کہ دیتے ہیں کہ اگر آپ من چنگ ہے تو کٹھوتی میں بھی گنگا کا آوان کر سکتے ہیں شاستروں میں بہت ہی پرسیدھی ہے کہ اگر آپ من سے ماں گنگا کا اسم ر کر رہے ہیں تو واقعی آپ جہاں اسم ان کر رہے ہیں وہ ماں گنگا آ جاتی ہیں لیکن بہت ہی سرل طریقے سے لوگوں کو گنگا کے ساتھ جوڑنا دھرم کے ساتھ جوڑنا اور ان کو ایک سرل مارگ دکھانا یہ سنتوں کا کام ہے اور کاشی تو سنتوں کی نگری ہے ایک طرح سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جو منوشی کے بھیتر اجیان ہے جو منوشی کے بھیتر راگ ہے جو منوشی کے بھیتر لوگ ہے اسی وجہ سے ہم کبھی 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 دھرم میں اشردھا گنگا میں اشردھا کا پرچے دیتے ہیں اگر ہمیں واسطوی گنگ ہو جائے اس سمتو کا گنگ ہو جائے اس شیو کا گنگ ہو جائے جو سب کو اکتو کی اور لے کر جاتا ہے تو یہ سارے بھید کہاں رہتے ہیں یہاں تک ہر اور ہر میں بھی بھید ختم کر دیا گیا ہے شیو اور شیو میں ستح ہے یہ ہماری سناتن سنسکرطی نہیں کہا اور اس سمیں پردھان منتری نرین در موضی ابھی وادن سوکار کر رہے ہیں روید داس گھاٹ پر پہنچے ہوئے کاشی واسیوں کا روید گھاٹ سے لے کھڑکیا گھاٹ راج گھاٹ سمپور کاشی اس میں اپنے آپ میں سماہیت ہو جاتی ہے گھاٹ شہر کہا جاتا ہے اور اس میں پردھان منتری روید گھاٹ پہنچ چکے ہیں جو کی انتیم گھاٹ ہے اگر کھڑکیا گھاٹ راج گھاٹ کی طرف سے کاشی کی طرف آپ پر ستھان کریں تو انتیم گھاٹ جو جا کر گنگ پر پڑھتا ہے نے سماج کو جھوڑنے کی بات کہی جس طریقے سے کبیر نے اُلٹ بانسی کے بات بھی کاشی میں سمادر پرابط کیا اور سناتن سنسکرطی کے شیر سے سنت مہا پورشوں میں کاشی کی مہیمہ ہے کاشی سبھی دھاراؤں کا ملن اپنے یہاں کرتی ہے تو ہم چھن کے آج ساکشی بن رہے ہیں جب پردان منتری نریندر موڈی دیو کاشی بھا کاشی نو کاشی سم اُن کاشی ایک بھارت شیش بھارت کی سنکلپنہ کو ساکار کرنے میں آج یہاں پر انہوں نے شرک کاشی وشو ناد دھام کے نو وستار نو نرم پری اور وہ پورا ہوا ہے اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک پرتی بدھتا کہتے ہیں جس کو ایک سنکلپ س صدh کہتے ہیں اس کی پورا ہوتی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کچھ کاشی کے لیے سمر پیت سب کچھ راش نرم کے لیے سمر پیت جس پر اگر بھارت چلے تو بھارت جگد گرو کی سنکلپ سکتا ہے اس سب پردھان منتری مکھ منتری یوگی عدی تنات کے ساتھ پرستان کر رہے ہیں سنت روی داز گھار سے اور گھار کے مارگ میں ہی آپ نے دیکھا کہ جو اتر پردیش سرکار کا ایک مشن شکت ابھیان کے روپ میں جانتے ہیں جس کو تدھان منتری نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے روپ میں شروع کیا آج یہ جو کارکرم ہے مہیلہ سرشکتی کرن کا اتر پردیش میں بہت ہی پر چھت سپر چھت اور بہت ہی اس کی سرہنہ کی جا رہی مہیلہ سرکش اور سرشکتی کرن کے جا گروکت کارکرم ہے آیو جت کی جا رہا ہے تو یہ جو سندیش ہے جو سرکار یا پھر جو نیتر یہ کہنا چاہتا ہے کس طرح سے ہم سوچ بھارت کو بھولے نہیں کس طرح سے ہم نوون میش یا پھر جس کو اپنے بھارت کو لے کر جائے کیونکہ نیرمان جو ہے اس سبھی کو کرنا ہوگا کیونکہ ہم ایک نیتا کے بھروسے بھارت کے نیرمان کی کلپنہ نہیں کر سکتے اور اس لئے پردھان منتری بار بار کہتے ہیں کہ کاشی کے لوگوں پر بھروسہ ہے کاشی کے لوگوں کے نیرمان کی شکتی کے پر بھروسہ ہے اور اس لئے انہی کے بل پر وہ سنکلپ کرتے آئے ہیں اور آج وہ صدی سوپن ارپت آیو کا کھن کھن سمرپت گان ارپت پران ارپت رکت کا کن کن سمرپت تن سمرپت من سمرپت اور یہ جیون سمرپت چاہتا ہوں ماتر بھوئی تجھ کو ابھی کچھ اور بھی دو سمپون جیون جو ہے راشتر کے لئے سمرپت ہے اور اس سمیں پردھان منتری نرین نرین نرمو دی سنت ربی داش گھاڑ پر پہنچنے کے بعد سنت ربی داش جی کی پر پر پوش پانجلی ارپت کرنے کے لئے پہنچے ہیں سنت ربی داش جو کی انیک کریتیوں پر 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 ہار کرنے والے اور ساتھ سنت ربی داش جو کی ایک نئی شاکھا کا نرمان کرنے والے سنت ربی داش جنہوں نے جات پات کے بندھن سے مکت ہو کر سماج کو ایک تاکہ سوطر میں پیرون کا منتر دیا ان کو شرد دھاؤ سمن ارپیت کر رہے ہیں پردھان منتری نرین درمودی اس سمیں سنت ربی داش کے سامنے وہ سنت ربی داش جنہوں نے کہا من چنگ تو کٹھوٹی مگنگ جنہوں نے کہا کہ تم کہیت ہو جگت گرو سوامی ہم کہیت ہیں کل یوگ کے کامی من ہی پوجا من ہی دھوک من ہی سہو سہج سور اس اس طریقے کے وششت جان دینے والے ساماج کوریتیوں کو سماج سدھار کرنے والے سنت ربی داش کے دھام میں پہنچے ہیں پردھان من منتری نرین درمودی سنت ربی داش کی پردیمہ پر انہوں نے شرد دھاس من ارپیت کیا ہے اور ساتھ پردیش کے مکھ منتری یوگی آدھ تنا سنت ربی داش کی اگر ہم بات کریں تو جو پرمپرہ ہے رامانند پرمپرہ سے شروع ہوتی ہے اور سنت رامانند کے بارے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے 12.5 12.5 12.5 اس میں ایک مہیلا بھی تھی اور وہ کسی کے اردھانگ نہیں تھی اس لیے پیپا بھگوان پرشتم مریادہ پرشتم شریف بھگوان رام کے سگن جو سوروپ ہے سگن بھکتی ہے اس میں لوگوں کی شردہ جگانے کے لیے انہوں نے ایک عدبود گرنث رام چریت مانس اس دھرا کو دیا جو بینا اور اگر ہم کبیر کی طرف دیکھے تو وہ بلکل نرگون تو نرگون سگن نرکار ساکار اور جو تینوں سوروپ ہیں برحم کے جس پہ ہم جانتے ہیں سگن نرکار کے روپ میں ہے اور سگن ساکار کے روپ میں ہے جو 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 کلپنا دیکھتے ہے وہ بھگوان کا سگن ساکار روپ نظر آتا ہے جس کو یوگی ہیں جو نرگون برحم دیاں ہیں وہ سنت شریف ناماند جی کے پرمپرہ میں روید جی کبیر داس جی اور تلسی جی کے وقت میں آپ کو سپش نظر آتا ہے اور کاشی کا مہات میں یہ ہے کس بہت شکریہ شنی اور عجی مشوہ آپ نے بہت وستار سے اور بہت سجی چترن ان ساری درشیوں کا کیا اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کاشی وشونات دھام کے نئے افتار کا لوکارپن کیا گیا ہے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ایک بھوکاشی ایک دیوکاشی ایک نوکاشی کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئی ہے کاشی وشونات دھام کے ذریعے اور اس کا لوکارپن کیا